Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri اکثر مرزا صاحب اور ان کے چانے والوں سے سننے کو ملتا ہے ہم نے کیا کسی کے کوئی ڈونیشنز بند کر دیئے ہیں استغفر اللہ العظیم یہ جملہ تو ایسا گرا ہوا جملہ ہے کہ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے اندر اسلامی تعلیمات کا فقدان ہو دینی تعلیمات کا فقدان ہو کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے کوئی کسی کے لیے کچھ بند نہیں کر سکتا اور کوئی کسی کے لیے کچھ کھول نہیں سکتا تو اس چیز کو اتنا جتلا کے بتانا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کہ آپ کے کہنے سے لوگ چندے دینے بند کر دیں تو استغفر اللہ العظیم کیا اللہ کے گھر ایسے ہو جائیں گے کہ کوئی پرسانے حال نہ ہوگا یہ سوچ بڑی گھٹیا ہے اس پر اوپر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں اور یہ وہی سوچ سکتے ہیں جن کی ذہنیت گری ہوئی ہو بات کرتے ہیں اس خطرناک جملے کی جو مرزا صاحب کہتے تو ہیں کہ ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے لیکن پھر بھی بہت کچھ کہ جاتے ہیں ایک ایسی بات جو مرزا صاحب اور ان کے فالوورز کہتے ہیں اور اس کے کہنے سے بہت سارے لوگوں کی ایمان کے اوپر ضرب لگتی ہے کہتے ہیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر ان کے چاہنے والے لکھتے بھی ہیں اور وہ اپنے درس میں کہتے بھی ہیں یہ جملہ جو ہے نا یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایک مسلمان کو کافر کہو اور وہ کافر نہ ہو تو بات پلٹ کر تم پر آ جائے گی تو دونوں میں سے کوئی ایک تو کافر ٹھہرے گا کیونکہ مسلمان کو کافر کہنا یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جو خود مسلمان اب آپ کہیں گے کہ اس جملے سے یہ بات کہاں سے نکلتی ہے یہی تو وہ ٹیکنیکیلٹیز ہیں جو عام سادہ انسان نہیں سمجھتا دیکھو میرا بھائی ایسا کوئی بھی شخص جو اللہ عز و جل کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا مانے کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا تو جب آپ کہتے ہیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو اب آپ بابوں کو کسی اور خدا کی طرف نزبت کروا رہے ہیں اور کسی اور خدا کی طرف نزبت کیا ہو گئی کفر ہو گئی تو اب آپ جن جن لوگوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں جن جن سے آپ کا ٹاکرا ہو اور وہ انجینئر صاحب سے اگری نہ کرتا ہو اس کے ویڈیو کی نیچے یہ کومنٹ لکھا جاتا ہے نزبت کسی کی طرف بھی ہو لیکن جس کی طرف بھی آپ نزبت کر رہے ہیں بیسیکلی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس خدا کی عبادت کا حکم اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ہمیں دیا ہے یعنی کہ اللہ کی ساتھ تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی خیال رکھنا ہمارا کام ہے انتباہ کرنا وارن کرنا کہ اس طرح کی باتیں کرت ہو جاتے ہو آپ لوگ سمجھتے ہو کہ ہم نے بڑا ان کو ضرب لگا دی خیال کرنا کہیں اپنے ایمان پر ہی ضرب نہ لگا بیٹھے ہو کہ تمام لوگ آخرت میں کہیں آپ کا گریبان نہ پکڑ دیں کہ یہی وہ لوگ تھے جو بات بات پر خارج علیہ السلام کر دیتے تھے صرف اس لیے کہ کوئی ان سے اگری نہیں کرتا ان کی غلط تشریحات کے اوپر کوئی کچھ کہ دے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ یہ کہنا تو جانتے ہیں برداشت کرنا نہیں جانتے جواب انہیں نہیں چاہئے ہوتے یہ فہم کے لیے سوال نہیں کرتے تھے یہ فساد کے لیے سوال کرتے تھے اور جب کوئی ان کے فساد کا جواب دیتا تو کہتے علمی کتابی ہیں ہم اور بابے اس طرح کی باتیں کرتے تو بہرحال ہمارا مقصد ہے آپ کو انتباہ کرنا آگے آپ کی مرضی ہے کہ کل کرا کو ہم یہ کہہ سکیں گے اپنے رب کے حضور کہ ان تک اس بات کو ہم نے پہنچا دیا تھا لیکن یہ پھر بھی زد پر اڑے رہے یہ ویسی ہی بات ہے کہ جب ان کی اصلاح کی جاتی ہے اور انہیں صحیح بات بتائی جاتی ہے تو یہ بتائے کیا کرتے ہیں آتے ہیں ویڈیو پر ڈس لائک کر کے چلے جاتے ہیں انہیں حق بات سے کوئی سروکار نہیں ہے انہیں بات سمجھنے سے کوئی سروکار نہیں ہے انہیں صرف وہی ہے کہ بھئی جو مرزا صاحب نے کہہ دیا ہے بس وہی ٹھیک ہے اس کے علاوہ سب غلط اللہ محفوظ رکھے اور جب کبھی مرزا کے تکبر پر بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی ہمیں تو تکبر نہیں لگتا یہ وہی بات ہے کہ آپ کو سنتے سنتے عادت ہو گئی ہے مچھروں میں رہتے رہتے نئی بہو جو آئی تھی جسے مچھلیوں کی بو اب پسند نہیں آتی تھی پہلے اب اسے عادت ہو گئی ہے کہتی ہے مجھے تو بو ہی محسوس نہیں ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہدایت دے اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کرو یہ الفاظ بہت بڑا زخیرہ ہیں انہیں ضائع نہ کرو جو کہتے ہو سوچ سمجھ کے کہو کہ کلکرہ کو کسی مشکل میں نہ پھنس جاؤ سب سے بڑی عدالت وہ عدالت ہے جو قیامت کے دن لگے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں